بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے لیکچر ہمارا ہے گراہم's law of diffusion گراہم's law of diffusion یہ گراہم ایک سائنس دان تھا انگلیس سائنس دان تھا تھامسن گراہم اس کا نام تھا 1805 سے 1869 اس کی ڈیٹ او برث 1805 اور 1869 اس کی ڈیٹ او برث تو کہتے ہیں constant temperature and pressure rate of the fusion is inversely proportional to the square root of its density اور등فرسٹی proportional paid to the molecular mass اور پر ع Veronica کی تو یہ دو گیسز میں Explosion کی اماونیاں جو ہے وہ زیادہ ڈیفیوز کرتے ہیں دن آج سے ہمارے پاس دو گیسز ہیں ایک گیسے ہے دوسری گیس بھی ہیں rate of diffusion of a gas a r1 density تنزیزی دید تسئی دید و محدد의 دیکھوم ریت پر دید بھی장 دید. تیزیزیی دید تنزیزی دید اید و محدد صندوق حدید. موسیقا راixسkers علیہ فیادی ر deter فیادیم ، ر到ی szکرد رہنر پر دید دید و مہرمز کاری ر standalone دید است شامد ریلاً پرپورشنیلٹی سائن ختم کرتے ہیں تو وہ اکول ہو جائے گا K over D1 آ جائے گا فارا گیس بھی R2 inversely proportional D2 پرپورشنیلٹی سائن ختم کریں گے K over D2 آ جائے گا تو dividing equation number 1 by 2 R1 over R2 1 over D1 divided by 1 over D2 R1 over R2 یہ D2 اوپر چلا جائے گا D1 نیچے آ جائے گا D2 square root over D1 R1 over D2 M2 divided by M1 ویڈنسی جو ہے ویڈریکٹی پرپورشن مالی گولر میاس ہوتی ہے verification of a grams law grams law کی verification ہم کہتا ہے 1 cm cube لنبی tube لیتے ہیں اس tube کے دونوں end open ہیں ایک end میں ہم نے ammonia gas کا cotton کا wool لے کے اس کو dip کر کے لگا دیا اور دوسری end پہ ہم نے HCL کے اندر cotton کا wool dip کر کے لگا دیئے ادھر ammonia کی fume چلنا شروع ہو گئے HCL کے fume چلنا شروع ہو گئے بلکل بے رنگ ہیں جب یہ ایک point پہ آکے ملتے ہیں یہاں پہ ammonium koloride بن جاتا ہے ammonium koloride کا white رنگ ہوتا ہے یہاں پہ دیکھتے ہیں ammonia نے زیادہ distance cover کیا ہے HCL کے fume نے کم distance cover کیا ہے دیکھتے ہیں کہ اس کے ammonia R ammonia divide by R HCL M HCL molecular mass of the ammonia جس کا جو distance ہے وہ لکھتے ہیں ان کا molecular mass لکھتے ہیں دونوں کی value same آتی ہے اس کا مطلب ہے یہ validate یہ یہ verify ہو گیا ہے لا ہمارا اور جس کا molecular mass کم ہوگا وہ جلدی diffuse ہوگا زیادہ diffuse اور جس کا molecular mass کم ہے وہ زیادہ ہے وہ کم diffuse کم ہے